بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں ویورز آج میری جو ریسوے بہت ہی زبردست اور بہت ہی امیزنگ سی ہونے والی ہے آپ نے تو سکپ بلکل بھی نہیں کرنا یہاں پر میں نے آلو لے لی آدھا کلو اور ان کو اچھے طریقے سے وائل کر لیے وائل کرنے کے بعد ہم نے ان کو گریٹ کرنا ہے جہاں سے بہت باریک گریٹر جو ہوتا ہے جو سائیڈ ہوتی ہے اس سے آپ نے اس کو اچھی طرح سے باریک اس طرح سے گریٹ کر لینا ہے یہاں پر آپ نے اس کو میش بلکل بھی نہیں کرنا تو اچھے طریقے سے ہمیں اس کے بلکل بھی اس میں گھٹلی وغیرہ نہیں چاہیے اور اس میں زبردست بائنڈنگ کے لیے ہم ڈال رہے ہیں دو ٹیبل سپون چاول کا آٹا تو یہاں پر چاول کا آٹا ڈالنے کے بعد اس میں میں ڈال دوں گی ہاف ٹیبل سپون نمک تو نمک کے ساتھ یہاں پر اس میں مسال ہے تو بلکل بھی نہیں جائیں گے بہت کم چیزیں اس میں جائیں گی تو کالی مرچ ڈالیں گے کٹیو کالی مرچ آدھر ٹیبل سپون اس میں میں ڈالوں گی اور ساتھ ہی یہاں پر اس میں اگر آپ کے پاس ادرکلی لیسن کا پاودر ہے تو آپ وہ اس میں ڈال دیجئے گا تو یہاں پر دنیا میں نے بہت باریک سا کٹ لیا تھا تو وہ بھی اس میں ڈال دیا ہے تقریباً ایک سے دیر ٹیبل سپون ہوگا تو یہاں پر میں ڈال رہی ہوں اس میں ہاف ٹی سپون کے سے بھی کم ہی میں نے اس میں ڈالا ہے لیسن پاودر تو یہاں پر لیسن پاودر کے استعمال کیجئے گا یہ بہت لیسن پاودر ڈالنے سے بہت زبردہ سی خوشبو آئے گی تو یہاں پر میں نے ایک جو تھائیکہ پر لے لی ہے کون فلار یہ وہی کون فلار ہے جو ہم سوپ میں استعمال کرتے ہیں تو یہ بائنڈنگ کا کام کرے گا تو یہاں پر یہ ڈال کر میں نے اس میں دودھ بھی ساتھ میں ڈال دیا دودھ تھوڑا تھوڑا ڈال کر ہم نے اچھی طرح سے اس کو مکس کرنا ہے کیونکہ یہ مجھے بہت زیادہ تھیک لگ رہا تھا تو اگر آپ چاہیں تو اس پائنٹ پر آپ اس میں ایک عدد انڈا بھی استعمال کر سکتے ہیں مجھے انڈا بہت زیادہ پسند نہیں ہے تو اس لیے میں انڈا سکیپ کر رہی ہوں تو اگر آپ ڈالنا چاہیں تو ڈال سکتے ہیں اب آپ کو کیسے لگے گا کہ یہ مکچر جو ہے وہ بلکل ٹھیک ہے تو یہاں پر تھوڑا سا آپ لینے مکچر اور اس کو ہاتھ تھیلی پر اس دیگرے سے دیکھیں کہ چپک تو نہیں رہا اس کی گول سی بول بن رہی ہے تو یہ بلکل پرپیکٹ ہے تو یہاں پر تھوڑا سا میں نے فوڈ کلر لیا ہے یہ بلکل آپشنل ہے اس سے ٹیسٹ میں اس کے ذائقے میں کوئی فرق نہیں آئے گا میں ذرا خوبصورتی کے لیے اس میں ڈال رہی ہوں اورنج فوڈ کلر ڈالنا چاہیں تو ڈالنے نہیں تو سکیپ بھی کر سکتے ہیں فوڈ کلر ڈالنے کے بعد اچھی طرح سے آپ نے اس کی مکسنگ کرنی ہے مکسنگ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ نے اس کو چیک کرنا ہے کہ یہ مکسر صحیح ہے اگر ہم اس کو آئل میں ڈالیں گے تو یہ بکھرے گا تو نہیں تو ہم نے اس کو کس طریقے سے چیک کرنا ہے کہ ساتھ ہی ہم نے پین میں رکھ دینا ہے گھی ڈال کر گرم ہو جائے گا تو اس میں تھوڑا سا آپ اس چھوٹی سی وال بنا کر ڈال دیں کہ دیکھیں مکسر بلکل ٹھیک ہے تو پھر آپ نے اس مکسر کو پائپنگ بیگ میں ڈال دینا ہے نہیں تو پھر آپ کو دوبارہ سے نکالنا پڑے گا تو اس میں آپ کو اگر اس طرح سے ہو جائے تو آپ نے تھوڑا سا کون فلارس میں اور ایڈ کر دینا ہے تو یہاں پر میں نے چیک کیا تھا تو میرا جو مکسر صاحب بلکل پرفیکٹ تھا تو اب میں نے یہاں پر یہ دیکھیں پائپنگ بیگ لے لیا اور اس کو گلاس پر سیٹ کر لیا اور اس کے آگے میں نے نوزل لگا لی ہے تو یہاں پر بہت اس طریقے سے آسانی سے بن جائے گا تو یہ ڈال دیں اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کسی کی بھی بوٹل لے لیں اور بوٹل کے آگے سے ڈکن میں آپ تو چھوٹا سا پول کر دیں اور اس میں آپ ڈال کر اس سے بھی بنا سکتے ہیں تو یہاں پر یہ دیکھیں اس طرح سے میں اس میں ڈال کر بہت آسانی سے یہ بن جاتا ہے لیکن نوزل اس کے آگے میں نے لگا دی ہے تو اب جو ہے میں نے پین میں یہ دیکھیں یہ بول ڈالی تھی یہ بلکل پر فیڑ تھی تو اس طریقے سے آپ نے ڈالنا ہے اور یہاں پر جب آپ کا گھی گرم ہو جائے گا تو آپ نے کلیم جو ہے بلکل آہستہ کرنی ہے کیونکہ اگر اس طریقے سے آپ ڈالتے جائیں گے تو آپ کی سنیکس جو ہیں وہ جل جائیں گے کیونکہ تھوڑا ٹائم لگے گا بنانے میں تو اس طریقے سے آپ اس کی شیپ رنگ جیسے بنائیں گے تو یہ دیکھیں بہت زبردست ہے یہ بندجان جیسے ہم جلے بھی بناتے ہیں اسی طریقے سے آپ نے اس طرح سے اس کو شیپ دینی ہے جیسے چاہیں آپ اس کی شیپ دے لیں لیکن یہ ٹیسٹ میں اتنے زبردست ہوں گے کہ بچوں کو تو بہت زیادہ پسند آنے والے ہیں یہاں پر آپ نے اس طریقے سے ڈالتے جانا ہے اور ان کو ابھی آپ نے تین سے چار سیکنڈ تک بلکل بھی نہیں چھیڑنا کیونکہ اگر آپ ان کو چھیڑیں گے تو یہ ان کے جو سپرنگ ہم نے بنایا ہے یہ کھل جائیں گے تو یہ اچھی طرح سے آپ کو لگے کہ نیچے والی سائٹ جو ہے اس کا کلر آ چکا ہے پک چکا ہے تو پھر آپ اس کو سائٹ پلٹائیں گے تو پھر ان کو بلکل بھی کچھ نہیں ہوگا بس یہ دیکھیں آرام سے بلکل آپ نے ان کو اس طریقے سے دونوں طرف سے آپ نے اٹھا پلٹا کر آپ نے بس تھوڑا سے ایک سے دو منٹ لگیں گے یہ پکنے میں تو بہت ہی خستہ اور بہت ہی مزہدار سے سنیکس بنتے جائیں گے جیسے جیسے سائٹ بیچ میں سے جگہ رہتی جائے گی میں اس طریقے سے ڈالتی جاؤں گی تو بہت ہی آسانی سے یہ بنتے ہیں تو میری فیملی کو تو بہت زیادہ پسند آئے تھے تو آپ لوگوں نے بھی ضرور ٹرائے کرنا ہے اور مجھے فیڈبیک ضرور دینا ہے کہ آپ نے سنیکس بنائے ہیں تو کیسے بنے ہیں میری ریسپیز آپ کو کیسی لگتی ہیں تو میرے چینل کو ضرور وزٹ کریں بہت زبردست بہت ہی آسان آسان ریسپیز ہیں میری چینل پر تو ضرور فیڈبیک دیا کریں بہت اچھا لگتا ہے جب آپ پیارا سا کمیٹ کرتے ہیں تو کمیٹ کرنے میں کنجوسی بلکل بھی نہ کیا کریں اور نہ ہی ویڈیو کو لائک کرنے میں اگر آپ کو لگے کہ ہماری ویڈیو تھوڑی سی بھی اگر آپ کو اچھی لگتی ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا تو بنتا ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیا کریں اگر اچھی لگے تو یہاں پر یہ دیکھیں گولڈن کلر آ گیا ہے تو اب ہمارے جو سنیکسیں ان کو ہم نکال دیں گے بہت خستہ بہت ہی زبردست ہے ہمارے سنیکس جو ہیں وہ ریڈی ہو گئے ہیں تو اب ان کو ہم نے نکال دینا ہے سارے جو سنیکسیں اسی طرح سے میں بناتی جاؤں گی تو ما شاء اللہ سے ایک پرات جو ہے چھوٹی والی بھر کے اتنے زیادہ بنے تھے سب گھر والوں نے ایک دم سے چٹ کر لیے کیونکہ یہ بنے ہی اتنے خستہ اور اتنے مزیدار تھے بچوں نے تو بلکل ان کو چھوڑا ہی نہیں ہے تو یہاں پر یہ دیکھیں زبردست تھے ہمارے سنیکس جو ہیں وہ ریڈی ہیں اب ان کو ہم نے ڈش آؤٹ کرنا ہے تو فائنل لوک جو ہے وہ بلکل بھی مس نہ کیا کریں یہ دیکھیں ان کی فائنل لوک ما شاء اللہ سے کتنے زبردست لگ رہے ہیں تھانے میں اتنے ہی ٹیسٹی ہیں کیونکہ ہم نے ان کو خود گھر میں بنایا ہے کوئی اس میں ہم نے باہر کی کوئی چیز بھی ایڈ نہیں کی تو یہاں پر یہ دیکھیں کتنے خستہ کتنے زبردست ہیں کیچپ کے ساتھ سرف کریں یا آپ ویسے مایونیز کے ساتھ بچوں کو دیں بہت ہی زبردست بہت ہی قرارے سے یہ ہمارے پاپر قرارے سے ریڈی ہو گئے ہیں تو ضرور فیڈ بیک دیجئے گا کہ آپ کو ریسپی کیسی لگی اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ